بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں آقی بنی ورز کر رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل آقیب گولڈریٹس تو آج کی تاریخ میں ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کے حوالے سے بات کریں گے اور ڈیٹ آز ہیں کچھ اہم ڈیٹ آز ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے تو اور ڈالر کے ریٹ کے حوالے سے بات کریں گے تو کمپلیٹ ویڈیو دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو اس سے انفرمیشن ملے گی کمپلیٹ انفرمیشن ملے گی تو آج کی تاریخ میں انٹرنیشنل مارکیٹ اوپن ہوئی دو ہزار اکتالیس ڈالر فی آنس کے قریب قریب اوپن ہوئی جس نے دو ہزار باون کا ہائی لگانے کے بعد دو ہزار انتالیس کا لو لگایا اور اس وقت مارکیٹ دو ہزار تریالیس کے قریب قریب چل رہی ہے اور آج کی تاریخ میں اس کی جو سپورٹ ہوگی انٹرنیشنل مارکیٹ کی وہ دو ہزار چوبیس ڈالر فی آنس اس کی سپورٹ ہے جبکہ اس کی ریزسٹنس ہوگی دو ہزار پیسر ڈالر اس کی ریزسٹنس ہے ٹرینڈ اس کا پوزیٹیف اور والیٹائل ہے اور آج کی تاریخ میں جو سب سے پہلا ڈیٹا ہے وہ ایک بجے ہے یورپ کا ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ ڈیٹا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے چھے بج کے تیس منٹ پہ یو ایس اے کا پریلیم جی ڈی بی نمبرز اور یو ایس اے پریلیم جی ڈی بی پرائز انڈیکس ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ آڑ بچ کے پانچ منٹ پہ بینک آف انگلینڈ کے گورنر کی سپیچ ہے جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ایک چھے بچ کے تیس منٹ پہ جو یہ ڈیٹا ہے یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جس کی وجہ سے مارکٹ جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ کم زیادہ ہو سکتی ہے جیسے کہ کل کی تاریخ کے جو ڈیٹاس تھے وہ بھی اہم تھے بہت زیادہ ان کی وجہ سے مارکٹ جو ہے وہ رات کو ڈیٹے تھے اور ان ڈیٹوں کے وجہ سے مارکٹ جو ہے وہ اوپر چلی گئی ہے اور پریویس ویڈیو اگر آپ میری دیکھیں تو میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ اس وقت جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ مارکٹ کی جو بنیادیں تھیں مارکٹ جن بنیادوں کے اوپر آئی تھی ٹھیک ہے آپ لگایا تھا اس نے تقریباً سو ڈالر ایک سو بیس ڈالر کا اس نے ہائی لگایا تھا تو ان کی جو بنیادیں ہیں وہ کھوکلی ہو چکی ہیں لیکن میں نے آپ سے یہ بات کی تھی کہ کافی زیادہ معاملات ہوتے ہیں مارکٹ جو ہے ایک دم سے نیچے لے کے آنا جو ہے وہ بہت بڑا جو انا مشکل کام ہوتا ہے تو یہاں پر مجھے یہ نظر آ رہا تھا کہ ساری دنیا کے جو لوگ تھے کیونکہ ایک عمومی بات پھیلی ہوئی تھی کہ مارکٹ جو ہے وہ جنگ کی وجہ سے اوپر آئی ہے تو یہاں پر جنگ کے معاملات کچھ سالو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جیسے کہ کچھ دنوں کا جنگ بندی کا اعلان کیا گیا تھا اس حوالے سے اور پھر اس کی دو دن کی توسیع بھی کی گئی اور ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ آنے والے فیوچر میں اس کو اسی طریقے سے جنگ بندی ہی رہے گی کیونکہ معاملات جو ہے تھنڈے نظر آ رہے ہیں تو ساری دنیا نے جو ہے وہ سونے کو سیل کر دیا تھا لیکن ایک ہم مافیا کی بات کرتے ہیں جو لوکل مافیا ہمارا جو ہمارے ملک کے اندر کا مافیا ایک انٹرنیشنل مافیا بھی ہے اس مارکٹ کو صرف ایک ملک نہیں اس کو کافی سارے ملک چلا رہے ہیں ٹھیک ہے ہر ملک کے پاس اس کے شیئرز ہیں تو ایک انٹرنیشنل مافیا ہے وہ بھی تو اپنا نقصان نہیں کرنا چاہتا تو اس لیے مارکٹ جو ہے میرا جو ایک اپنی جو میری ناکس راہ ہے اس کے مطابق مارکٹ اتنا جلدی نیچے نہیں آئے گی کل کی ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا اور جو لوگ فریش بائنگ کرنا چاہتے ہیں وہ ان لوگوں کو میں نے میرے یہ سجیشن ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا فریش بائنگ سے پرہز کریں یہاں پر بہت زیادہ رسکی ہے فریش بائنگ اور ہاں جن لوگوں نے سبر کیا ہوا تھا وہ چاہ رہے تھے یا کسی وجہ سے سونا سیل نہیں کر سکے تو ان لوگ کے لیے اچھی اپرشنیٹی ہے یہ جمعرات تک آپ نے مارکٹ کے اوپر نظر رکھنی ہے مارکٹ جو ہے جہاں تک اوپر جاتی ہے آپ نے یہاں پہ اپنا پروفٹ ٹیک کرنا ہے یہ میری اپنی رائے ہے یہ غلط بھی ہو سکتی ہے اور صحیح بھی ہو سکتی ہے آپ نے اپنی سو سمجھ کے مطابق چلنا ہے آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے دروشیف پڑھنا ہے اور پھر اپنا فیصلہ کرنا ہے میں خود بزاتے میں خود بھی سونا سیل نہیں کر سکتا تو یہاں پر مجھے یہ بینیفٹ ملا کہ سونا جو ہے وہ اچانک سے مارکٹ اوپر چلی گئے تو یہاں پر مجھے ایک بینیفٹ مل گئے کہ میں یہاں پر پروفٹ ٹیک کر کے اپنا جو ہے نا پروفٹ سائٹ کر کے ایک ہے کہ آپ چھوٹا پروفٹ لے لیں اس سے بڑے نقصان سے جو ہے نا وہ بہتر ہے کہ آپ چھوٹا پروفٹ لے لیں اور دوسرا جو لوگ اوپر کی بائنگ میں فسے ہوئے دو لک بیس ہزار دو لک پینتیز ہزار دو لک تیس ہزار کی بائنگ میں فسے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی ایک میرا یہی سیجیشن ہے کہ وہ لوگ اگر اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ دو لک چالیس ہزار جائے کا ریٹ تو اس وقت ممکن نہیں ہے دو لک چالیس ہزار پہ ریٹ جانا کیونکہ پہلے کی ٹائم کے سیچویشن میں اور آج کی سیچویشن میں بہت بڑا فرق ہے اس کا فرق یہ ہے کہ پہلے تھا مافیا مافیا اپنی مرضی سے دس ہزار پہ ریٹ بڑھاتا تھا دو ہزار چار ہزار ریٹ اوپر نیچے چلتا رہتا تھا لیکن آج وہ چیز نہیں ہے کافی زیادہ جو سٹا مافیا تھے ڈالر مافیا تھا اور بہت سے مافیا تھے اور ویکلی اور منتھلی کے لوگ جو تھے ان لوگوں کو پکڑ لیا گیا ہے اور اس وقت گولڈ کا ریٹ جو ہے وہ بالکل اپنی سطح پہ لیول پہ آ گیا ہے جو جنون ریٹ بنتا ہے وہی ریٹ نکالا جا رہا ہے تو یہ تو ہوتی میری سیجیشن دوسرا میری اگر ویٹس اپ سرویس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں اس سرویس کے لیے میں نے آپ کو نمبر جو ہے وہ میں نے سکرین پہ دے دیا اس نمبر پہ رابطہ کر کے ہماری ویٹس اپ سرویس کو جوائن کر سکتے ہیں اس میں کافی زیادہ فائدہ ہوتا ہے سونے کی لین دین کے اندر فائدہ ہوتا ہے آپ کو سیل پرچیز کی جو ہے نا سجیشن ملتی رہتی ہے آپ ان ٹچ رہتے ہیں ٹھیک ہے یوٹیو پہ ویڈیو تو میں ایک سے دو دفعہ تو بنا دیتا ہوں لیکن اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو میں شیئر نہیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو چلے چلتے ہیں آج کے جو گول کا ریٹ ہے حال حاضر اس کی طرف تو آج کی تاریخ میں جو پیس کا ریٹ ہے دو لاکھ انیزار پانچ سو روپے پیس کا ریٹ ہے روے کا بٹور کا ریٹ ہے دو لاکھ سولہ ہزار چھے سو روپے اور بائیس کیریٹ فیٹولے کا ریٹ ہے ایک لاکھ چینوی ہزار دو سو نوے روپے اکیس کیریٹ فیٹولے کا ریٹ ہے ایک لاکھ نوازی ہزار پانچ سو پچیس روپے اٹھارہ کیریٹ فی طولے کا ریٹ ہے ایک لاکھ باسٹھ ہزار چار سو پچاس روپے انٹرنیشنل مارکٹ اس وقت دو ہزار پنتالیس ڈالر فی اونس کے قریب قریب چل رہی ہے اوپن مارکٹ میں ڈالر کا ریٹ جو ہے انٹر بینک میں دو سو پچی ایسی شعر یا پچاس پیش ہے اور جو کے مائنس ہوئے آج کی تاریخ میں پچپن پیس ہے اوپن مارکٹ میں دو سو نوازی روپے کا ڈالر ہے اور چاندی کا فی طولہ ریٹ ہے پچیس سو نوے روپے فی طولہ اور آج کی تاریخ میں پشاور میں جو ریٹ ہے پکے طولے کا دو لاکھ اٹھائیس ہزار پہ یہ پکے طولے کا ریٹ ہے پکہ طولہ ہوتا ہے بارہ گرام ایک سو پچاس میلی کا انٹرنیشنل طولہ ہوتا ہے گیارہ اشاریہ چھے سو چو سٹھ ملی گا تو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اس کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹیک کیئر اللہ حافظ